حسان نیازی ملٹری ٹرائل کا شکار زمیر کا قیدی حسان نیازی پیشے قلعہ سے تو بیریسٹر ہیں انہوں نے قانون فوجداری، قانون آئین اور انسانی حقوق میں مہارت حاصل کی پیشے قلعہ سے بیریسٹر ہیں لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کیلئے آواز اٹھائی انہوں نے قانونی تحفظ و معابنت فراہم کی غریب مظلوم عوام کو انصاف دنانے کے لئے حسان نیازی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتا اور تب تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک مظلوم کو انصاف فراہم نہ کر دیتا حسان نیازی غریبوں اور مظلوموں کے لئے دل میں ایسا درد رکھنے والا انسان ہے جس نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کا سوچا اور ان کی خدمت میں پیش پیش رہا ختیجہ صدیقی کا مشہور زمانہ کیس جب ختیجہ صدیقی پر ایک نامی گرامی وکیل کے بیٹے نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور جس کا کیس کوئی بھی وکیل لینے کو تیار نہیں تھا تب حسان نیازی آگے بڑھا اور کئی مخالفتوں کے باوجود نہ صرف ختیجہ صدیقی کا کیس تڑھا بلکہ اسے انصاف فراہم کیا اور آج ختیجہ صدیقی خود وکیل کی حیثیت سے حسان کے لئے لڑ رہی ہیں حسان نیازی کی اپنی لا فارم ہے نو مئی کے بعد یک کے بعد دیگرے ان کے لا فارم پر چھاپیں مارے گئے بار بار گھر میں چھاپیں مارے گئے گھر پر کوئی موجود نہ ملا تو حسان کے ایک باورچی کو اٹھا کر لے گئے تشدد کر کے اتنا برا حال کیا اور سڑک کے کنارے ترپتہ چھوڑ گئے پھر چھاپا مارا اور ڈریور کو لے گئے صرف حسان کا ڈریور ہونے کے نو مہینے قید کاٹی حسان بچوں کے تحفظ کے لئے میدان میں اترے اور جب حکومت پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی انہوں نے بدنامے زمانہ قصور کیس جس میں بچوں پر تشدد چائل پونوگرافی اور بچوں کا ریب جیسے جرائم شامل ہے پر نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ کئی بچوں کو انصاف دلوایا ان کی اسی کارکردگی کی بنیاد پر وہ دو ہزار اٹھارہ میں نیوز ویک کے سرور کی زینت بنے جس میں ان کی انسانی حقوق کے لئے انتق محنت اور بچوں کے لئے تحفظ کی خدمات کو سراہا گیا یہ پاکستان کے لئے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی ان کی کاوشوں سے پاکستان تحریک انصاف لا فورم نے اسلامباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ان خدمات کے سلے میں چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے انہیں اپنے اور پارٹی کے قانونی معاملات کے حوالے سے فوکل پرسن مقرر کیا حسان ان کے لئے بولتا تھا جن کے پاس کوئی آواز اٹھانے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور آج حسان نیازی جیسے انسانی حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر سراہا گیا اس وستائی حکومت میں ملیٹری قید کی صحوبتیں جھیل رہا ہیں یہی مجلوموں کا درد رکھنے والا حسان پچھلے کئی ماہ سے اپنے لیڈر اپنے ملک کے لئے آواز اٹھانے کی باداشت میں پابند سلاسل ہے تھی قید میں بھی اس نے ایک قیدی کے لئے آواز اٹھائی تو اسے جیل سے اٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں اندازہ ہے کہ انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کیا جائے گا اب ان کے اہل خانہ کو بھی نہیں پتا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے قوم اپیل کرتی ہے کہ جتنے بھی قیدی غیر قانونی ملٹری ٹرائل کا نشانہ بن رہے ہیں ان کے سیویلین ٹرائل کرائے جائیں اور انہیں انصاف پر آہم کیا جائے